امریکہ کی کاروائی اور ایران کی جوابی کاروائی کے بعد خطے کے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں اور جنگ کے بادل منڈلانے لے کے لیکن ان حالات میں اہم ترین بات یہ ہے کہ خطے میں موجود امریکی اتحادی سعودی عرب اور اسرائیل کہیں نظر نہیں آئی کیا امریکہ نے یہ حملہ بقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا جس کا مطلب ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے موقع فرام کرنا تھا گزشتہ روز امریکی صدر نے ایرانی حکومت پہ اضافی اقتصادی پابندیاں بھی لگانے کا اعلان کیا لیکن یہاں پہ بڑے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں جنگ اور جیو جناب سلیم صافی صاحب اور مجھے جوائن کر رہے ہیں نسولہ ملک نیو ٹیلیویزن کے روحے رواہ ہیں اور جناب شاہد احمد خان کال بھی ہمارے ساتھ تھے بری کوکلی شاہد صاحب آپ لوگ تو بیٹھ گئے بلکل بائیس مزائل کھا کے ایک بھی نہیں رکھ سکے یا رہا ایک بھی نہیں رکھ سکا اور یعنی آپ کا تو انٹی مزائل سسٹم فیل ہو گیا مسل بھی کوئی نہیں رکھ سکا اور نقصان بھی کوئی نہیں ہوا عجیب و غریب سیچوائشن ہے یہ تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا کس قسم کی کشتی تھی جی وہ پاکستان میں تو اس کا کوئی نام ہے وہاں پتہ نہیں جا کہتے ہیں اس کو نورے کو نہیں بڑت آپ رہے ہیں میں نے یہی ایک بھی نام ہے یہ اپیرنٹلی جو یہ مسل سے آپ یہ پتہ نہیں کون سے مسل سے جو کہ پندرہ سے زیادہ مسلز ایک پہلے سے انفارم کر کے بتا کر وہاں پر داغے گئے اور اس کے بعد کوئی نقصان بھی نہیں ہوا تو فیس سیونگ تو مل گئی آیات اللہ صاحب جو کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہم نے بدہ لے لیا ہے تو پوری قوم یہی سمجھے گی بدہ لے لیا ہے بجائے اس کے اپنے آپ کو ایک اور مشکل صورتحال پر ڈالنا جو کہ پہلے سے ہی مشکل تھی جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ the democratic side of the equation in the US doesn't agree تو اس کے بعد اس میں اپنے آپ کو اس situation میں ڈالتے ہیں یہ لوگ تو عوام کے لئے مشکل ہوتی ہے تو وہ تو اس سے بچت ہو گئی اور واقعی یہ ہے کہ اب انشاءاللہ کچھ negotiation کا بھی دروازہ کھل جائے گا بسم اللہ الرحمن دیکھیں میں سمجھتا ہوں بشتر صاحب کے فیس سیونگ ہے ایران کے لئے اور میرے خلال میں یہ موقع فرام کیا گیا ان کو کہ اتنی hype create کر دی ایران نے اپنے ملک کے اندر اور پھر خاص تو پھر اس region کے اندر کیسے نہ کرتے دیکھیں ان کا کتنا بڑا loss اگر اس کے targets کو آپ دیکھیں جو achieve کی ایران نے تو آپ نے خود کہا کہ اس نقصان کے برابر تو کہیں اششیر بھی نہیں ہے جو ان کا اپنا نقصان ہوا اب مسئلہ یہ تھا کہ ایران اور امریکہ کا اس region کے اندر دیکھیں ان کے اپنے interest ہیں یہ ایک پروکسی وار چلتی رہے گی کسی بڑی جنگ کی طرف کبھی نہیں جائیں گے نہ بڑی جنگ کی طرف امریکہ جانا فورڈ کرتا ہے نہ ایران جا سکتا ہے اور جانا چاہے گا اور اسی پروکسی وار کے نتیجے میں یہ آپ نے مزائل حملے بھی دیکھ لیے اس کے جوابی بھی آپ کو گئی ایک دکھا کے انکاروائیان نظر آئیں گی اصل مقصد ہے کہ اس پورے میڈل ایسٹ کو امریکہ بھی انگیج رکھنا چاہتا ہے ایران بھی انگیج رکھنا چاہتا ہے اس کے دو بڑے پلیئر ہیں آپ کو پتا ہے سعودی عرب اور ایران اور جب تک یہ دونوں پلیئر اسی روش پہ رہیں گے جو آپ آج تک ہی ان کے روش ہے تو میرے خیرم اس ریجن کے اندر آپ کو امن نظر نہیں آئے گا امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر کے پیس پراسس مکمل نہ ہو اب اس کا بدقسمتی سے ہمارے مسلمان ملک آلہ کار بنے ہوئے ہیں اگر آپ آلہ کار نہ بنتے تو یہ پورا ریجن تباہ برباد نہ ہوتا ایران آپ دیکھیں ایران تو ختم ہو چکا ہے یمن ختم ہو گیا سیریہ ختم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ پھر سعودیہ نے اپنی جو ڈومینیشن کے لیے جو گروپنگ وہاں کر دی ہے اس کا بھی سعودیہ بڑا نقصان ہوئے ہے دیکھیں قطر ایک الگ سے بلوک میں چلا گیا اس کے باوجود کے میڈلیس میں رہتے ہوئے تو یہ جب تک یہ دونوں ممالک نہیں سمجھیں گے اس میں میں سمجھتا ہوں ایران کو بھی سمجھنا چاہیے ایران بھی کچھ نتیزوں پر یہ سمجھتا ہے کہ اس پروکسی وار وہ کھیلتا رہے چلتی رہے پروکسی وار یہ چلنے والی ہے نہیں اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ ڈومینیشن کر جائے اب اس بلوک میں اگر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تو کہیں آپ کو ایکسٹیم پر لڑائی ہوتی نظر نہیں آئے گی نہ امریکہ ایران کے مدد مقابل نہیں جو ایکسٹیم پر جائے گا نہ امریکہ بھی یہ چاہے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ملک نہ سمجھے تو آپ کو یہ اس خطے میں امن کا مزگم نظر نہیں آئے گا سلیم صافی صاحب جی مبشر میں اتفاق کرتا ہوں جو پہلے بات ہوئی ہے نصر اللہ صاحب نے جو بات کیے کہ لگتا نہیں ہے کہ فل فلجوار دونوں ممالک کرنا چاہتے ہیں سوٹ بھی نہیں کرتا ان کو جونلڈ ٹرمپ کی اس وقت جو ترجیح نظر آتی ہے وہ اگلے الیکشن کے کنٹیکسٹ میں اپنے لئے ملک کے اندر ایک جذباتی ماحول پیدا کرنا ہے نہ کہ کسی اور ملک کے ساتھ فل فلجوار کیوں کہ آل لڑی تو جو پہلے سے جو جنگیں ہیں افغانستان وغیرہ کی ان کا تو نعرہ یہی تھا کہ میں ان کو ختم کروں گا اور وہ اس کا روائی کے ذریعے شاید انہوں نے وہ مقصد کسی حد تک ایچیو کر لیا جو ایران ہے اس وقت تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ ایران کیا وہ ایک قومی تفاخر اپنی جگہ پہ یا ان کا ایک منظم قوم ہونا اپنی جگہ پہ یا امریکہ اور اسرائیل جیسی اقوام کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی اور ہوسٹیلیٹی اپنی جگہ پہ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت ایک عالمی طاقت کے ساتھ فل پلج وار میں جانا اتنا آسان کام ایران کے لیے بھی نہیں ہے پھر اس وقت ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بظاہر تو مخاسمت امریکہ اور ایران کی زیادہ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب اس وقت ازرائیل کو نہیں اپنے لیے پرائم انیمی وہ ایران کو سمجھتا ہے اور ایران کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ امریکہ اور ازرائیل کی بنسبت پریارٹی دیتا ہے سعودی عرب کو تو یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جو براہراست اس کے یعنی جو انیمی نمبر ون ہے ایران کے لیے وہ اس سے بھی نہیں لڑی جائے گی تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی قیمت وہ دینا نہیں چاہے گا ہاں بندہ ان کا امپورٹنٹ تھا پہلے سے ایران اور امریکہ کی کشیدگی چل رہی تھی اس کشیدگی میں انہوں نے کیا اور ایران نے بھی اپنا ایک فیس سیونگ کے لیے ایک ایسا ایکٹ کر دیا کہ جو دومیسٹک فرنٹ پہ اپنے لوگوں کو وہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ریٹیلی ایٹ کیا اگرچہ ادھر نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن سیمبولک حصیت اور اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے کیونکہ امریکہ جیسے ملک کے فوجی اڈوں کو ہٹ کرنا وہ اتنی اتنی آسان بات بھی نہیں ہے تو اس کے بعد جو امریکیوں کا ٹون ہے اس سے بھی لگتا ہے اور خود ایرانیوں کے ٹون سے بھی کہ شاید معاملہ وہ براہراس روایتی جنگ کی طرف تو نہیں جائے گا لیکن پہلے بھی پروکسی وار کے ذریعے یہ دونوں لڑتے رہے اور پروکسی وار جو ہے وہ شدت اختیار کرے گی یہ ابویس ہے تو اب اس کا مطلب ہے صافی صاحب کے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب جو جانا چاہ رہے تھے اور وہ وزیر اعظم کے حکامات پہ تصفیہ کرانے ان کی شاید ضرورت نہ رہے یہ خود سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں معاملات نہیں مباشر صاحب اس پہ تو خیر میری ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی حکومت مفت میں اپنے آپ کو تیس بار خان بنانے کی کوشش کرتی ہے مثلا کل میں ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ ہماری طرف سے یہ کہنا کہ ہم جا کے امریکہ اور ایران کے درمیان سالسی کریں گے یا ہم جا کے ایران اور سعودی عرب کی سالسی کریں گے یہ اس طرح ہے کہ میں نے کل مثال دی تھی اس وقت حفیظ اللہ نیازی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے کہا کہ میں کہوں کہ جی میں جا کے عمران خان اور حفیظ اللہ نیازی کی صلاح کرانا چاہتا ہوں دونوں میں سے کوئی آپ کی سنتا نہیں تو آپ صلاح کیسے کریں گے صافی صاحب تو یہی میں نے اس لیے کہا تھا کہ دونوں میں رہی کہ بھائی کیا امریکہ ہماری سنے گا یا سعودی عرب ہماری سنے گا یا ایران ہماری سنے گا تو ایک تو میں نے اس کنٹیکسٹ میں بات کی تھی اور دوسرا میں نے اس کنٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ اب اگر ان دونوں کی سالسی کے میں اٹھوں تو عمران خان صاحب کا ابھی از ذہن میں یہ ہوگا کہ یا سلیم کی حمدردی تو حفظ اللہ نیازی کے ساتھ ہوگی تو اسی طرح ان میں ہمارے بھی یہ پوزیشن ہے کہ ایران اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی تک جو کولولمپور کانفرنس اور اس سارے میں دیکھیں تو وہ ہمیں اسی طرح مکمل سالس بھی نہیں سمجھتے تو میرے خیال میں یہ اپنی حیثیت سے بڑی باتیں ہیں اس لیے ہمیں اس لحاظ سے بھی اپنے پنگے میں نہیں جانا چاہیے لیکن جو آپ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں فل فلج وار اگر ہوتی تو شاید اس میں پاکستان کا رول اتنا کروشن نہ ہوتا اور جب پراکسی وار ہوگی تو اس میں پاکستان کا کردار بھی بہت اہم ہے اور اس کا ہمیں نقصان بھی اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے چلنجز بھی جامنے آئیں گے اس لیے ہمیں اس صورت میں زیادہ ایکٹیو رہنا چاہیے کہ پاکستان اس پراکسی وار کے مزر اثرات سے محفوظ رہ سکے کیونکہ وہ پراکسی وار اس ریجن میں ہی ہوگی یا عراق میں ہوگی یا افغانستان میں ہوگی ٹھیک ہے ویری کویکلی شاید صاحب یہ یعنی ایک آدمی امپیچ ہو رہا ہے اور ساتھ دوسری جگہ پر اٹیک کر رہا ہے یہ کس قسم کا اس کو پاورز ہے امپیچمنٹ ان کی ابھی ہاؤس سے ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے ابھی تو وہ پروسس تو ہے نا پروسس ہاں وہ کمپلیٹ ہونا تو آپ کو معلوم ہے وہ تو ہو نہیں سکتا یہ کوئی پرل آپ اور تو نہیں کرتا ہے تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیف ہے یہ بھی دیکھنے والا کہ الیکشن یہ رہا ہے تو اس میں جو آپ as long as you are capturing the headlines تو that is the strategy that's part of the strategy لیکن اس situation میں دو تین بات ہیں ابھی صافی صاحب ہی جو بات کر رہے تھے دیکھیں اس میں یہ ہے وہ حفیظ اللہ صاحب کی بات تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی بات پر صحیح ہے and I know both of them تو میرا خیال ہے کہ ان کی ان دونوں کے ریفرنسے تو بہت ٹھیک ہے لیکن میرے میرے نالج میں یہ ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی ایک ڈانلڈ ٹرم کی طرف سے یا امریکہ کی ایڈویسٹیشن کی طرف سے پاکستان کو یہ تھوڑی سی ایک لیوریج دی گئی تھی کہ آپ اس میں کچھ رول پلے کریں اب وہ اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے وہ well thought of strategy نہیں ہے رول جب آپ کو ایک country نے کہا play تو authority بھی تو دی جائے نا تو ہاں لیکن وہ یہاں پر بھی تو there has to be a strategy in place right اب اگر آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ایران پہ مزید امبارگو لگے گا تو کیا انڈیا پہ نہیں امبارگو لگائیں گے کہ تم آئل کانسل لے رہے ہو there is no such thing مزید امبارگو یہ وہی مزید امبارگو ہے جو سعودی ایرابیا کی oil fields پہ جب attack ہوا تھا تو مزید امبارگو لگا تھا تو وہ مزید امبارگو کیوں نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ابھی جو صافی صاحب بات کر رہے تھے بڑی درست بات ہے ایران کے اوپر آپ کا trust کبھی بھی نہیں رہا یعنی یہ بے شک ہم سیاسی بیانات کے حد تک تو کہتے رہیں لیکن پاکستان کی establishment اور پاکستان کی political elite یہ سمجھتی ہے کہ ایران نے کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا خاص طور پر اگر آپ کشمیر کا مسئلہ دیکھیں انستان کے ساتھ relation کو دیکھیں سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب وہی بات کرے گا جو امریکہ چاہے گا اس لیے یعنی یہ کہنا کہ ہم دونوں میں کوئی سالسی کروانے جا رہے ہیں میرے خیال میں ہماری سالسی کی پھر ضرورت کوئی لی ہے کہ نہ ایران ہمارے پر اس طریقے سے trust کرنے کو تیار ہے نہ ہم ایران کی بات کو اس طریقے سے ماننے کو تیار ہے کہ ہماری بارل اپنی ایک پوری ہسٹری ایران پاکستان کی relationship کی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکہ کا خود سعودی عرب کے ساتھ براہ راست بلکہ براہ راست سے کیا ہمیں تو بعض چیزیں سعودی عرب سے ملتی ہیں جو امریکہ چاہ رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہم ایسی کسی سالسی کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں نہ ہماری کوئی دونوں میں سے کچھ سننے کو تیار ہے پروڈکری کچھ چیزیں ضرور بیان کر دی جاتی ہیں ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا جس کو یہاں پہ حکومت نے بھی خیر اس کو کافی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان تو اپنے آپ کو اس میں سے ڈس انگیج کر رہے ہیں لیکن 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 سلیم صاحبی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے سوری یہاں پہ آپ کی یہ بات میں انٹیجیک کر لی ایم سوری ملک صاحب صاحبی صاحب بات یہ ہے کہ میں تو ایک پاکستانی ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بکیہ رہا ہوں کہ ایران نے جب مزائل حملے کیا ہے تو اس نے تمام عمت مسلمہ میں ایک اپنا قطو بڑا کر لیا ہمیں یہ بتا کے کہ میں چلا تو سکتا ہوں نا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چلا سکتے تھے نہیں بالکل وہ تو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ دیکھیں اس کی سیمبولک بہت بڑی حیثیت ہے کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو حکومتی سطح پہ شاید ایران وہ پہلا ملک قرار پایا کہ جس نے امریکیوں کو ریٹیلیٹ کیا ایک القاعدہ نے یہ کام کیا تھا لیکن القاعدہ تو اسی طرح سٹیٹ یا حکومت نہیں تھی اور یا ایران نے یہ کام کر لیا اور پہلے پراکسی وار کے ذریعے تو کافی عرصے سے وہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے اس سے الجا ہوا ہے ریجن میں اس کے انٹرسٹ کے جواب میں وہ اپنا فعال کردار ادا کر رہا ہے جو بڑا ویزیبل بھی ہے مثلا جو اپنے پراکسیز کے ذریعے وہ جو کچھ کر رہا ہے لیکن بہرحال پہلی مرتبہ ان کے اڈے کو ہٹ کرنا اپنے اس کے انتقام میں ہی سہی اس کے جواب میں ہی سہی لیکن بہرحال یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ایرانی قیادت کا کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ جو فل فلج وار کی جس طرح یا جس طرح کی جذباتی فضاء ایران کے اندر پیدا کی گئی ہیں دیکھیں بعض وقت یہ لگتا بھی ہے کہ دونوں ممالک میں مثلا جس طرح ٹرم کا اس وقت اصل مقصد اور ایجنڈا وہ ایمپیچمنٹ اور اس کے نیکس ایلیکشن کا ایجنڈا ہے اور اسی کنٹیکس میں بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایران کے اندر بھی ایرانی قیادت نے جو کچھ عرصے سے پولٹیکل مسائل کے شکار ہمیں نظر آ رہے تھے اور جو اقتصادی پابندیاتی اس کی وجہ سے بھی بہت پریشر بڑھ گیا تھا تو قاسم سلیمانی کے ایشو کو اس طریقے سے ایرانی قیادت نے کیش کیا کہ ملک کے اندر جو وہ انٹرنل کرائیسز جنب لے رہے تھے ان کو بھی تبادیہ ختم کر لیا اور پھر ایک ان کو لوگوں کو سٹیسفائی کرنے کے لیے ایک سیمبالک ایکشن بھی انہوں نے کر لیا امریکہ کے خلاف اور یہ بھی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوشیاری تھی کہ ریٹیلیٹ ایسے انداز میں نہیں کیا جس کی نتیجے میں فل پلجوار لازمی بن جاتی اور انیویٹیبل بن جاتی ملک صاحب جو آپ بات کر رہے تھے جو سافی صاحب بات کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں اس کو ایک اور کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں تو نیوٹرل ہوں کسی بھی ملک کی یعنی ان لڑائیوں میں میں تو نیوٹرل ہوں میرا ملک نیوٹرل ہے ہماری حکومت نیوٹرل ہے پبلک بھی نیوٹرل ہے ہمدردی ہونا ایک اور بات ہے بٹا ہم نیوٹرل ہیں لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب کاسب سلمانی صاحب کی شہادت ہوتی ہے تو کسی مسلم ملک نے سوائے عراق کے وہاں پہ جنازہ اٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی اوفیشلی سرکاری طور پہ یار کوئی تو دید لحاظ ہوتا ہے کوئی تو اپنا روایات ہے ہماری دیکھیں کچھ چیزیں حقیقتیں ہیں جو ہمیں تسلیم کر لینے چاہیے بوشے صاحب امریکہ سپر پاور ہے امریکہ کے آپ کے ملکوں کے مفادات جھوڑے ہوئے ہیں آپ کی پولٹیکل ایلیٹ کے بھی اور آپ کی باقی جو ایلیٹ اس کے بھی اب جب مفادات آپ کے اتنے جھوڑے ہوئے ہوں دیکھیں نا میں نے پہلے کہا کہ سعودی عرب اس ریجن میں امریکہ کے علاوہ بات نہیں کر سکتا اچھا سعودی عرب ہم کونسا کر لیتے ہیں سعودی عرب جتنے ہیں اس کے بلوک اس کے اتعدی ہیں اس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی اسی طریقے سے جو ممالک جن کے آپ بات کر رہے ہیں یہ جنادہ پڑھنے دور کی بات ہے آپ کو بتا کشمیر کے مسئلہ بھی بنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستان ہے ہندوستان کے ساتھ لوگوں کے ایسے مفادات جھوڑے ہوئے ہیں جن کو آپ برادر ملک کہتے ہیں جن کو آپ بھائی کہتے ہیں وہ آپ کی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ملکوں کی آواز اٹھانے ملکوں کے خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحت ہوتی ہے بدقسمتی سے ہم اس چیز سے باہر رہنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں فلاں بھی ہمارا برادر ملک کوئی برادر ملک نہیں ہوتا اگر آپ کے مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو لوگ آپ کے ساتھ سپورٹ کریں یہ افانستان آپ کے دروازے میں بیٹھا رہا ہے اس کی خاطر آپ نے کیا نہیں کیا افانستان کی خاطر آپ نے دروازے کھولے اللہ خم مہاجرین کو یہاں اکاموڈیٹ کیا ان کے لئے آپ پورے شہر کھول دیئے اور افانستان کے اندر جب روس آیا آپ نے وہاں جو کردار ادا کیا پوئی دنیا کے سامنے آج وہی افانستان آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے کوئی برادر اسلامی ملک والا تصور وہاں پہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ کہتا ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے دو عمالی راستے کھولو پھر ہمارے ساتھ بات کرو پھر بس دیشیاں تک جانے کی بات کرو اس لیے جو خرجہ پالیسی ہوتی ہے ملکوں کی وہ ان کے اپنے قومی مفادات کے تحت ہوتی ہے ہمیں یہ بات سمجھا جانے چاہیے